جس طرح اسلام کے ہمارے دین کی بنیاد ہمارے پانچ ستون ہے جن پر ہمارے دین کی امارت کھڑی ہے کلمتیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکاة اس کے بعد جو دین کی امارت ہے اس کی حفاظت ہوتی ہی تلوار سے ہے کیا سیدی رسول اللہ نے تلوار نہیں نکالی کیا آپ نے غزوات میں قیادت نہیں فرمائی کیا آپ نے صحابہ کرام کو سرایا اور مجہد کے لیے آگے روانہ نہیں فرمایا کیا میدان جنگ میں صحابہ شہید نہیں ہوئی کسی ایک صحابی کا نام لیں جس نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ کفار کے خلاف تلوار نہ نکالی سیدی رسول اللہ خود تمام خلفہ راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی عشرہ مبشرہ، غزوہ بدر کے تین سو تیرہ عوب کے ساتھ سو، خندق کے تین ہزار پوری تاریخ ہے اسلام تئیس برس سیدی کی ظاہری حیات مبارک کیا آپ دیکھ لیجئے غزوہ بدر سے شروع ہونے والا قتال فتح مکہ کے بعد غزوہ ہونین تک سیدی رسول اللہ نے جو تلوار نکالی بدر میں اس کو دوبارہ واپس نہیں ڈالا جس طرح ایک مسلمان پر روزہ زکاة اور حج فرض ہے اسی طرح ایک مسلمان پر قتال بھی فرض ہے یہ غلاموں کا، بے بسوں کا، مسکینوں کا مذہب جو پڑھایا گیا آپ مسلمانوں کو غلامی میں مرزا غلام احمد قادیان جیسے فتنے پیدا کیے گئے جنہوں نے فتوہ دیا کہ جہاد اب تلوار سے نہیں اب صرف زبان سے ہوگا اور اب جہاد جو ہے وہ صرف نفس کی تربیت کا نام ہے انگریزوں اور ہندووں کے بنائے ہوئے یہ فتنے تاکہ مسلمان کو تلوار سے دور کر دیا جائے جبکہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی ذلت کی وجہ ہی آپ نے یہی فرمائی جب تم حب الدنیا و قرحیت الموت میں مبتلا ہو جاؤ گے تب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکے دسترخان پر گرتے ہیں تم سمندر کی جھاد سے بھی زیادہ ہوگے لیکن ظلیل و خوار و رسوہ ہو رہے ہوگے کیا آج یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا